بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہے کہ پانی کا یہاں پہ مسئلہ ہے وارٹر سپلائیس کی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں امتیاز قریشی صاحب نے شروع کروائے تھے تو اب انشاءاللہ نیک سبھی جو یہ حکومت ہماری بنی ہے تو کوشش یہی ہے کہ وہ پروجیکٹ جل سے جل پائی تکمیل تک پہنچے سوڈل اور مندور یونین پونسل کیلئے سوڈل اور مندور یونین پونسل کیلئے پروجیکٹ جو کی ہے کمال خیل سے وہاں سے پانی وارٹر سپلائی سکیم ہے اور شکر دریا کے لئے پوری کی پی کی تاریخ کا سب سے بڑا وارٹر سپلائی سکیم جو ہمارے دریا کا سینس سے پانی آ رہا ہے تو انشاءاللہ وہ اس وارٹر سپلائی بھی کمپیوٹ ہو جائیں یہاں پہ ہمارے اس سیٹ پہ سماری کی طرف مسائل ہے سماری میں انشاءاللہ سمال ڈیمڈ کا پلین ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ انشاءاللہ سمال ڈیم تعمیر کریں گی اور ان کوہارٹ کے جو ہمارے پی کی ایک اسی ہے یہ گیس اور آئیل کے لحاظ سے پوری پاکستان کا تقریبا جو کوہارٹ ڈیویجن ہے بیس پرسنٹ تقریبا گیس اور جانہ تیل پیدا کر رہے ہیں یہاں پہ تو کوشش یہ یہ ایک پی ٹی آئی گورنمنٹ انشاءاللہ کہ جہاں بھی علاقوں میں بنیادی سولیات نہیں ہے تو وہاں کے علاقے میں بنیادی سولیات میں سر کی جائیں بجلی کے لحاظ سے کافی مسائل ہیں کافی کیونکہ سابقے دور میں وفاق میں ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں تھی تو اس طرف سے کوئی تعاون نہیں ہو رہا تھا ابھی تقریبا چودہ سو اسامیہ وابڈا میں کوہارٹ ڈیویجن میں خالی ہے کوہارٹ ڈیویجن میں تقریبا سولہ سو جب اتنی اسامیہ خالی ہوگی تو لازمی طور پر لائن آرڈر کا مسئلہ بھی ہوگا اور بلنگ کا بھی جانا اور لوگ جانا لوچیٹنگ کا بھی رونا رہیں گے تو میری خود اپنی گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے اور انشاءاللہ اس بارے میں ہم شریار افریدی صاحب سے بھی ایٹیویو مینسٹر صاحب سے بھی انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا انشاءاللہ پوشش کریں گے کہ یہ جانا جتنا بھی ابھی کمی ہے تو سٹاپ میں یہ پوری کی جائے اور جہاں پہ یہاں پہ جانا زیادہ جو مسئلہ ہے شکردارہ کی سائٹ پہ بھی بجلی کا جو اولٹیج بہت کم ہے کافی دیہات میں اولٹیج کم ہوتے انشاءاللہ ایک دو فیڈر ایک گریڈ سٹیشن اگر ایک شکردارہ اور ایک جرمس سائٹ پہ ہو جائے تو پی کے اکاسی میں بجلی کے مسائل کافی حد تک جو اینا انشاءاللہ اس میں کمی آئے گی اور آئل ریفینڈی دو بن رہے ہیں اور آل ریڈی تو ہماری یہی کوشش ہے کہ اس میں مقامی افراد کو جائنا کل بھی شہریار بھائی نے اس بارے میں بات کیے کہ انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ اس میں مقامی لوگوں کو جائنا جاب دی جائیں کیونکہ کافی پسماندہ علاقہ ہے اور اس علاقے میں لوگوں کی ضروریات کافی زیادہ ہے اور جاب جائنا ہر ایک بندی کو تو جاب نہیں دی سکتی تو لازمی طور پر جو ہماری آئل ریفینڈی ہے یہاں پی یہ لوگوں کو کافی ہزاروں کی تعداد میں جاب مل جائیں گی اور جب بزنس سٹارٹ ہوگا اور سمال انڈسٹری کے بارے میں ابھی بھی ایک سارویک کی ٹیم آئی تھی تو انشاءاللہ انڈسٹری ایریا جو ہے نا وہ سپے کا بھی حصہ ہے اور انڈسٹری ایریا جب یہاں پہ انڈسٹری سٹیٹ بنی گی تو لوگوں کو لازمی طور پر کافی جاب مل جائیں گے اس حرکے کے اگر ہم بات کریں تو لازٹ ٹائم مینسٹر شاہد قریشی صاحب تھے تو میں حرکے کے مسئل کافی حد تک حل ہوارے دے کیونکہ حکومت بھی پیٹی آئی کی تھی اور اسی حرکے سے ان کا تعلق تھا ابھی جس پارٹی سے ان کا تعلق ہے وہ مختلف پارٹی ہے تو آیا ہے اس چیز سے عوام کو مسئل کسامل کرنا پڑے گا ان کے مسئل کے حرکے حوالے سے شاید انتیاز قریشی صاحب جو صاحب کا مینسٹر صاحب تھے ہمارے حال کے یہ تو بدقسمتی اس علاقے کی کہ وہ اس سال نہ بن سکے ہم نے برپور کوشش کی کہ اس کو جانا کمیاب کرائے جا سکے لیکن بس نصیب میں نہیں تھا انشاءاللہ پی ٹی آئی گورنمنٹ سبائی گورنمنٹ مصابی حقوق دیں گے پورے علاقے کو اور یہی ہماری توقع ہے اپنی وزیراعالہ محمود حان صاحب سے کہ انشاءاللہ پی کی کاسی کا جو محرومی کا شکار علاقہ ہے انشاءاللہ اس کے جو ازالہ بھی کریں گے اور ہماری پوری ٹیم پی ٹی آئی کی خاص کر وزیراعالہ بنگے شاہ مشہری تعلیم بنے ہیں سبائی وزیر مشہری تعلیم تو ایڈوکیشن کی میں انشاءاللہ کافی چینج ہم لائیں گے اپنی علاقے میں پوری کوہارڈ میں اور خاص کر پی کی کاسی میں توقع بھی رکھیں گے ان سے اور انٹیئر منسل شہر عرفریزی صاحب سے بھی انشاءاللہ یہی توقع رکھیں گے کیونکہ وفاق کے محکمے بیج لیگ گیس وفاق کے ساتھ انشاءاللہ کافی جو انہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اپنی حلقی کی خدمت کریں